شہر میں آندھی اور توفان کے باعث مختلف حادثات پیش آئے ہیں بھوگی وال آمی روٹ پر شادی ہال کی دیوار گر گئی ایک شخص جان بھاک چالیس افراد زخمی ہوئے منصورہ میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد زخمی جبکہ ہاسپٹل منتقل کر دیئے گئے توفان کے باعث کہانہ میں بھی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے آگاہ کر رہے ہیں کہ شہر میں آندھی اور توفان کے باعث مختلف جگہوں پر حادثات درپیش رہے اس کے تفصیلات شازیب شہزاد سے جانتے ہیں شازیب شہزاد بتائیے اس بارے میں شازیب شہزاد سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے شہر میں آندھی اور توفان کے باعث مختلف جگہوں پر حادثات پیش آئے ہیں بھوگیوال آمی روڈ پر شادی ہال کی دیوار گر گئی ہے جبکہ ایک شخص جا بہک ہوا ہے چالیس افراد زخمی ہو گئے ہیں منصورہ میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ توفان کے باعث کہانہ میں بھی ایک حادثہ پیش آیا ہے جہاں پہ چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات شازیب شہزاد سے ایک دفعہ پھر جاننے کی کوشش کریں گے شازیب شہزاد سن پانے ہیں تو بتائیے تفصیلات جبکہ جیسا کہ آج شہر کے اندر پیش توفانی پارش ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شہر کے اندر دو مقامات کے اندر جو ہے وہ چھت گر گئی ہے جبکہ شازبہ کے حلاقے میں ایک مہرج خان کی دیوار گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچی آٹھ سالہ جس کا نام تانیا بتایا جا رہا ہے وہ جانبہاک ہو گئی ہے جبکہ دس افراد شریف زخمی ہوئے جن کو بھی ہسپٹل لہور میں داخل کروازیاں گیا ہے زخمی ہونا والا میں اٹھتے سالہ رسول بچے سالہ نازیہ سٹر سالہ فرزہ ستائیس سالہ سمیرہ چالیس سالہ نجمہ تیس سالہ فرزانہ سات سالہ خرم پانچ سالہ عزر دس سالہ شجاعت اور چالیس سالہ صفیہ شامل ہے جن کو ہسپٹال نیو ہسپٹال میں منتقل کروازیاں گیا ہے اسی طرح آپ کو بتایا چلوں گے اسی طرح منصورہ کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے اچھا چکر گئے جس کے نتیجے میں تین افراد شدید دخمی ہوئے ہیں جن کو ہسپٹال منتقل کیا گیا ہے اور رسول بچے مطابق شہر ٹھیک ہے شاہز اب شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مزید تفصیلات بھی آپ سے جانیں گے عمران ملک ہمیں جوان کر چکے ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران ملک آپ بتائیے شہر میں مختلف جگہوں پر حادثات پیش آئے ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ملکی نظامی بلکل چونکہ تفان آیا ہوا ہے اور آندھی اور تفان کے پیشے نظر اس وقت شہر میں پوری سکتے آل ہے اور اس وقت بارش بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ شہریوں کو پرشانی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے اس وقت اگر شہر کی مجبوری طور پر صورتے آل دیکھیں تو شادبہ گرنگ روڈ بوگیوال کے مقام پر 135 فٹ لمبی دیوار جو تھی وہ گر چکی ہے وہاں پر کافی درجل تیزائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور سات افراد کی جو حالت ہے وہ تشویش ناک ہے اور اس وقت ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور مقامی پولیس اور ڈی سی دہور کے عدائت پر سمیت تمام طرح عملہ وہاں پر ریسکیو کروا رہا ہے وہاں پر شادی کا ایک پنکشن بھی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کافی برہام بھی مچا ہوا ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ شہر کے گلدوں دعا کے اگر بات کی جائے تو اس وقت پورے شہر میں مجھوئی طور پر سورتحال کافی زیادہ خراب ہے اور نہر پر دو سے تین درخت بھی گر چکے ہیں اور اس کے ساتھ سامن آباز شادباغ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی درخت جو ہیں وہ اکھر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ جو سورتحال خراب ہے اور ڈیزاسٹر منجمنٹ کی طرح سے بھی ایک روز قبل جو ہے وہ الٹی میٹم دے دیا گیا تھا اور تمام ڈیویشنل کمیشنرز کو اور ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ آمدی اور دفان بھی آئے گا اور شہریوں کو مطلع کر گیا جائے جس کے باعث ڈیپٹی کمیشنل اور سالیہ سید کی طرف سے بقائدہ طور پر تمام شہریوں سے اپیل بھی کی گئی اور تمام اسیسنل کمیشنرز کو ہدایت بھی جاری کی گئیں کہ تمام جو جتنے بھی اسیسنل کمیشنر ہیں وہ فیڈ میں موجود رہیں گے اور تمام زیڈ و آر جو ہیں وہ مجموعی طور پر ہر جگہ پر جہاں پر بھی کوئی فنکشن ہو رہا ہو وہاں پر شادی عالوں میں ان کو پوری طور پر بند کروائیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے شہریوں سے اپیل بھی کی کہ شہری جو ہیں وہ بجلی کی طاروں کے پاس اور کھمبوں کے پاس مت جائیں اور جتنے بھی درخت ہیں ان کے نیچے نہ کھرے ہو تاں کہ کوئی ایسا ناغھانی جو پرشانی ہے وہ سانے نہ آ سکے اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو شہر میں ابھی بھی ریسکیو کی طرف سے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ نہر پر دو ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس کی ویعہ سے شالہ مہرباہ کے پاس ایک بائیک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ایک نہر پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے وجہ یہ کیا ہے کہ تیز طوفان اور آنڈی کے باعث جو ہے وہ کہیں جگہ پہ کسی کہیں پہ درخت گر رہے ہیں اور کہیں پہ فیڈرز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں بیجلی کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر میں تین سو سے زائد فیڈرز بند ہیں اور جو آئی سوکت بیجلی ہے وہ آنکھ مچھولی کھیل رہی ہے